بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیاں ہو گئے اور پھر ہر بالی میں سے سو دانے ہو یعنی سات سو گناہ عجر پاتے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرج کرتے ہیں پھر اپنے خرج کی ہوئے کے پیچھے نہ احسان جلت لاتے ہیں نہ عذیت دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز خیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز خیامت پر اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور ساپ پتھر کر کے ہی چھوڑ دے سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لئے خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باگ کسی ہے جو اوچی جگہ پر ہو اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا فل لائے اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فہار بھی کافی ہے اور اللہ تمہارے آمالوں کو خوب دیکھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باگ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لئے اس میں خجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر خسم کے فل ہوں اور ایسے وقت میں اسے بڑھا پہ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی نہ تمہ ہو اور ایسے وقت میں اس باگ پر ایک بگولہ آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باگ جل جائے تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا اسی طرح اللہ تمہارے لئے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم مغور کرو اے ایمان والو ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز لائق کے ہر حمد ہے شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لئے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ بہت وسط والا خوب جاننے والا ہے جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحبِ اخل و دانش ہیں تم جو بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یخینا جانتا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے اس سے دوسروں کو ترگیب ہوگی اور اگر تم اسے مخفی کر رکھو اور وہ محتاجوں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے اور بہتر ہے اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور اللہ تمہارے آمال سے باخبر ہے ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا عجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا خیرات ان فقرہ کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں قصب معاش سے روک دیے گئے وہ امور دین میں بھی ہما وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے ان کے جہدن تمہ سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھتے ہیں تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے بلکل سوال نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال ہوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز خیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز خیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھوکر بدحواس کر دیا ہو یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت یعنی خرید و فروغ یہ بھی تو سود کے مانند ہے حالانکہ اللہ نے تجارت یعنی سوداغری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جس نے فر لیا سو لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے مال کو برکت کو دیتا ہے اور اللہ کسی بھی نہ سپاس نہ فرمان کو پسند نہیں کرتا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے اور نماز خائم رکھی اور زکاة دیتے رہے ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صد کے دل سے ایمان رکھتے ہو پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال جائز ہے نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر خرصدار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک محلت دی جانی چاہیے اور تمہارا خرص کو معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مخام رکھتی ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لئے آپس میں حرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے پس وہ لکھ دے یعنی شرع اور ملک کی دستور کے مطابق وسیقہ نویسی کا حق پر پوری دیانت سے ادا کرے اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ خرض ہو اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس ذرے خرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واضب ہوا نہ سمجھ یا نہ تمہ ہو یا خود مجمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے قارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یا ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لئے پسند کرتے ہو یعنی خابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لئے بلائے جائے وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو یہ تمہارا دستہ ویس تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ خرین انصاف ہے اور گواہی کے لئے مضبوط تر اور یہ اس کے بھی خریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو سواء اس کے کہ دست بہ دست ایسی تجارت ہو جس کا لین دن تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نا لکھنے کا کوئی گناہ نہیں اور جب بھی آپس میں خرید و فرق کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باخفزہ رہن رکھ لیا کرو پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی آمانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کو پالنے والا ہے اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یخیناً اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے آمال کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لئے ہے وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر کامل خدرت رکھتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت حبول کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشیش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا اس نے جو نیک کمائی اس کے لئے اس کا عجر ہے اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما جسے اٹھانے کیا ہمارے پر رحم فرما جسے اٹھانے کیا جسے اٹھانے کیا جسے اٹھانے کیا